بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ای سی ٹی سنسر یعنی انجن کولنٹ ٹمپریچر سنسر کی کمپلیٹ ورکنگ کو کہ انجن کولنٹ ٹمپریچر سنسر کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کی وائرنگ لوکیشن ای سی ٹی سنسر کے حراب ہونے پر گاڑی میں کہاں کہاں مسئلے آئیں گے ای سی ٹی سنسر کو آپ ملٹی میٹر سے کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ای سی ٹی سنسر کا کس حد تک تعلق فیول مائلیج سے ہوتا ہے کیا ای سی ٹی سنسر خراب ہونے پر فیول مائلیج بھی متاثر ہوتی ہے اور لاسٹ میں ای سی ٹی سنسر سے لیٹڈ بننے والے پانچ ڈیٹر ٹربل کوٹس کے قاضیز اور انہیں کیسے فکس کریں یہ سب ڈسکس کریں گے آج کیسے ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہم نے ریسنٹلی ایک دوسرا چینل لاؤنج کیا ہے اس چینل پر آل ٹائپس کے ڈیٹر ٹربل کوٹس پر الگ الگ ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ گارنیس و لیٹڈ ٹولز کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارا وٹس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو پہلے ہم ایسی ٹی سنسر کی لوکیشن اور ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں ایسی ٹی سنسر کی لوکیشن آپ کو انجن ہیڈ کے پاس وارٹر الپو پر ملے گی انجن کمبکشن چیمبر کے دونوں طرف وارٹر جیکٹ ہوتی ہیں ان وارٹر جیکٹس میں کولنٹ سرکولیٹ کرتا ہے انجن کو تھنڈا رکھنے کے لیے اب جو ٹمپریچر انجن کا ہوگا وہی ٹمپریچر ان وارٹر جیکٹس میں موجود کولنٹ کا ہوگا اور اس کولنٹ کی ٹمپریچر کو سنس کرنے کے لیے ایسی ٹی سنسر یعنی انجن کولنٹ ٹمپریچر سنسر لگایا جاتا ہے ایسی ٹی سنسر اس ٹمپریچر کو سنس کر کے ایسی ایم یعنی انجن کنٹرول مڈیول کو سگنل بیجے گا اب ایسی ایم اس سگنل کا کیا کرے گا وہ ڈسکس کرنے سے پہلے یا دیکھ لیتے ہیں کہ ایسی ٹی سنسر کام کرتا کیسے ہے اور اسے آپ ملٹی میٹر سے کیسے چیک کر سکتے ہیں تو بیسیکلی ایسی ٹی سنسر ریزسٹنس بیس ڈیوائس ہے اب ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ایسی ٹی سنسر جب تھنڈا ہوتا ہے یعنی انجن تھنڈا ہوگا تب اس کی ریزسٹنس ویلیو زیادہ ہوگی اور اسی طرح جب انجن کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو اس کی ریزسٹنس ویلیو کم ہوتی جائے گی تو اس وقت آپ کو سکرین پر ایسی ٹی سنسر ریزسٹنس چارٹ نظر آ رہا ہے اسے آپ اپنے پاس سیف کر لیں اس چارٹ میں آپ کو ایسی ٹی سنسر کے ٹمپریچر کے مطابق والٹیج اور ریزسٹنس ویلیو دونوں دکھائی گئی ہیں کہ کتنا ٹمپریچر ہونے پر ایسی ٹی سنسر کتنے والٹیج اور ریزسٹنس شو کرے گا تو آپ نے ملٹی میٹر کی دونوں پروپس ایسی ٹی سنسر کے دونوں پوائنٹس پر رائٹ لیفٹ کہیں بھی کنیٹ کر دیں اگر آپ نے ریزسٹنس میں ریڈنگ دیکھنی ہے تب ملٹی میٹر کو ٹوئنٹی کے اہم پر سیٹ کریں اور والٹیج میں ریڈنگ دیکھنے کے لیے ٹوئنٹی والٹ پر سیٹ کریں نیکسٹ آپ نے ایسی ٹی سنسر کو تھنڈے اور گرم پانی میں ڈپ کر کے پانی کے ٹیمپریچر کے مطابق دیکھنا ہے کہ کیا ایسی ٹی سنسر صحیح ریڈنگ شو کر رہا ہے اگزیمپل اگر پانی کا ٹیمپریچر دس سیلسیس ہے تو والٹیج 3.51 ہونے چاہیے اور ریزسٹنس 58.75 فلس مائنس ہونی چاہیے اگر ریڈنگ میں زیادہ ڈفرنس ہے تو اٹس مین ایسی ٹی سنسر 40 ہے اور تبدیل ہوگا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیمپریچر میٹر یا اس طرح کا ملٹی میٹر ہونا چاہیے جو کہ زیادہ ایکسپنسیو نہیں ہے اس کے ساتھ آپ ٹیمپریچر والٹیج اور ریزسٹنس یہ سب چیک کر سکتے ہیں نیکس بات کرتے ہیں ایسی ٹی سنسر کا فیول مائلے سے کیا تعلق ہے تو ایک ای 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 ف آئی انجن کو سٹیبل رکھنے کے لیے اس کے ٹیمپریچر کے مطابق ہی فیول انجیکٹ کیا جاتا ہے یعنی جب انجن کولڈ ہے تب زیادہ سے زیادہ فیول انجیکٹ کر کے انجن کو جلد ایس جلد وارم اپ کیا جاتا ہے اب ای سی ٹی سنسر کے رونگ سگنل دینے پر آل ٹائم ای سی ای ایم کو کولڈ انجن کا سگنل جائے گا تب فیول مائلش براہ راس متاثر ہوگی ای سی ٹی سنسر جب 97 to 100 سلسیس ٹیمپریچر شوک کرتا ہے تب ای سی ای ایم ریڈیائٹر فین کو آپریٹ کرتا ہے اسی طرح ای سی ٹی سنسر کا ڈریکٹ لے تعلق ای سی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر ای سی ٹی سنسر صحیح ورک نہیں کر رہا تب ریڈیائٹر فین کا کبھی چلنا کبھی نہ چلنا اور ای سی کا بار بار کٹ آف ہونا شامل ہے ای سی ٹی سنسر آپ کو ٹو وائر اور ٹری وائر دیکھنے کو ملے گا ٹو وائر ای سی ٹی سنسر میں ایک وائر آپ کو گراؤنڈ ملے گی اور دوسری وائر سگنل کی ہوگی جو ای سی ایم سے آئے گی اس وائر پر پوزیٹیف فائف وولٹ یا پوزیٹیف کوئلڈ وولٹ ملیں گے ٹری وائر ای سی ٹی سنسر میں ایک وائر گراؤنڈ کی ہوگی اور دوسری سگنل کی جو کہ ای سی ایم سے آئے گی اس پر آپ کو فائف وولٹ پوزیٹیف ملنے چاہیے اور تیسری وائر جو کہ ریفرنس وائر ہوگی یہ بھی ای سی ایم سے آئے گی اس پر آپ کو مختلف گاڑیوں میں مختلف موڈل سے مختلف مولٹیج دیکھنے کو ملیں گے زیادہ زیادہ گاڑیوں میں آپ کو اس وائر پر بارہ وولٹ ریفرنس وولٹیج ملیں گے اور بہت کم موڈلز میں فائف وولٹ یا بوڈی گراؤنڈ ملے گا آگے بات کرتے ہیں ڈیٹر ٹربل کوٹس کی تو ای سی ٹی سینسر سے لیٹڈ پانچ ڈی ٹی سی بنتے ہیں جس میں ہیں پی زیرو ڈبل ون فائف پی زیرو ڈبل ون سکس پی زیرو ڈبل ون سیون پی زیرو ڈبل ون ایٹ اور پی زیرو ڈبل ون نائن ان سب کوٹس کی کممن کازش میں ای سی ٹی سینسر کا خراب ہونا جو کہ تبدیل ہوگا وائرنگ اور کنیکٹر کا ڈیمج ہونا یا ان میں کروین کا آنا لو کولنڈ لیول انجن کولنگ سسٹم میں ائر کا آنا اور فولٹی تھرمو سٹیڈ وال بھی شامل ہے ان سب کوٹس کے سینٹمز کی بات کریں تو چیک انجن لائٹ کا آن ہونا ریڈیائٹر فین کا پروپر ورکنگ نہ کرنا انجن ہیٹ اپ اے سی کا نہ چلنا یا بار بار کٹ اف ہونا لو فیول مائلج انجن ہارڈ سٹارٹنگ انجن کا لین یا رچ چلنا لین یا رچ مکچر کیا بلا ہے اس پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور کچھ کیسز میں انجن نوکنگ اور انجن سٹارلنگ بھی شامل ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اسی طرح گارڈنس لیٹڈ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور سجز کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ